بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نعیم اور آج ایڈوبی الیلسٹریٹر کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے جس کے ذریعے بہت سی زبردست چیزیں ہم ریلسٹک وے میں بنا سکتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے میش ٹول کیا ہے اور میش ٹول کے ساتھ کس طرح ہم مختلف اوبجیکٹس کے اندر مختلف قسم کے شیڈوز دے سکتے ہیں یا کلر فل کر سکتے ہیں بہت زبردست کلاس ہے اور اس سے بہت سی چیزیں بلکل حقیقت سے قریب ترین منتی ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ خود انشاءاللہ حیران رہے جائیں گے کہ اس قدر زبردست ریالیٹی کے قریب کام ہوتا ہے کہ آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر پہلے تو ایک بلینک جو آرٹ بورڈ ہے وہ میں نے کھول رکھا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میش ٹوڈ کا کام ہوتا کیسے ہے اس کے لئے یہاں پر آپ بے شک کوئی ایک اوبجیکٹ دراؤ کر لیں جیسے کہ میں یہاں پر ایک یہاں ریکٹینگل دراؤ کر رہا ہوں یہاں پر اور اس کے اندر کوئی کلر فل کر لیتے ہیں جیسے کہ میں ییلو کر لیتا ہوں اب اس کے اندر ہم کلر اس طرح گریڈینٹ بھی فل کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہم پڑ چکے ہیں پہلے بھی لیکن اس سے کیا ہوتا ہے یہاں کلر تو مختلف ہیں لیکن شیڈوز کے ذریعے وہ آہستہ سا فینٹ ہو کے دوسرے کلر میں مکس ہو رہا ہے لیکن اگر آپ چاہیں کہ کسی خاص حصے میں کچھ اور کلر آئے کسی خاص حصے میں کچھ اور کلر آئے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا نورملی لیکن ہمارے پاس ایک میش ٹول ہے جس کے ذریعے بہت سے زبردست قسم کے کام ہو سکتے ہیں اب اس کے لئے کیا ہے اگر آپ ٹول باکس میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ نیچے ایک ٹول نظر آئے گا جس کو یو کے ساتھ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میش ٹول اس کو کہتے ہیں اگر آپ اس کو ایک دفعہ پکڑ لیں یعنی اس کو سیلیکٹ کر لیں تو اس کو کام میں کیسے لے کے آنگے جب آپ اوبجیکٹ کے اندر اس کو کہیں پر بھی کلک کریں گے تو وہ اوبجیکٹ آپ ہوریزنٹر اور ورٹیکل لائنوں میں تقسیم ہو جائے گا جیسے کہ میں یہاں پر فرض کرتے ہیں سینٹر میں ایک دفعہ کلک کرتا ہوں اب ہمارا اوبجیکٹ جو ہے چار حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے یعنی کہ اگر آپ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے اس والے اوپر والے ایریوں کو لیں اور یہاں کوئی کلر فل کر دیں تو دیکھیں اس میں ایک خاص کلر فل ہو رہا ہے اگر آپ سینٹر پوائنٹ کو لیں یہاں پر جو انکر پوائنٹ ہے اس پر کوئی خاص کلر فل کر دیں تو دیکھیں اس ایریے میں وہ کلر آئے گا لیکن یاد رکھیں یہ کلر کہاں تک جائے گا یہ ایک انکر پوائنٹ سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ دوسرے انکر پوائنٹ کے قریب جا کے ختم ہو گا اب اگر اس انکر پوائنٹ کو لیں اور یہاں کوئی کلر فل کریں تو دیکھیں یہ فل ہو گیا اس انکر پوائنٹ کو لیں اگر یہاں کوئی کلر ہم فل کریں جیسے کہ یہ تو وہ دیکھیں ادھر ہو گیا تو اس طرح آپ ہر anchor point پر مختلف colors fill کر سکتے ہیں جسے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں اور اگر آپ selection tools اس کو select کریں گے اور ایک ہی دفعہ click کر دیں گے تو پھر وہ یہ آپ کا color سب پر ایک ہی same ہو جائے گا اس طرح جتنے آپ anchor points چاہیں لگا سکتے ہیں جیسے میں دوبارہ match tool پر لے کے اگر میں اس کو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں lower bottom side پر اگر ایک دفعہ click کر دوں تو یہاں پھر ایک horizontal vertical line بن جائے گی یہ دیکھیں اب اس کے ہر ایک point پر الگ الگ color fill کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں اگر ہم direct selection tool سے آپ نے selection لینی ہے اور صرف یہ والا point select کیا اور یہاں color کر دیا تو اب دیکھیں اس area میں color ہو گیا اور وہ پھیلتا ہے وہ کہاں تک جائے گا next anchor point تک control z کرتا ہوں اب یہاں ایک اور چیز بتا دو میں آپ کو zoom کرتا ہوں تھوڑا سا یہاں پر اگر ہم کو color fill کریں گے تو یہ یہاں تک پھیلے گا دوسرے anchor point کی طرف یہ دیکھئے گا یہاں تک دیکھیں جا رہا ہے color control z کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ color زیادہ نہ پھیلے تو آپ ایک anchor point یہاں پر add کر دیں یہاں پر اگر ہم کسی line پر رہ کے anchor point add کریں گے تو اس صورت میں پھر آپ کی ایک line بنے گی دوسری line نہیں بنے گی جیسے میں یہاں پر click کر دیتا ہوں اور اگر میں اس کو ادھر سے بھی click کر دیتا ہوں اور یہ والا anchor point لیتا ہوں یہاں پر تو یہ چھوٹی سے line type کی یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں چیز بنے گی کیونکہ وہ ایک جگہ سے صرف دوسری جگہ تک ہی پھیلا ہے جتنے دیر میں ہم نے جتنے anchor points لگائے ہیں تو اس طرح آپ مخصوص anchor points لگا کے مخصوص حصوں میں اس کو مختلف کلز کر سکتے ہیں control zero کرتا ہوں اور جتنے anchor point چاہیں یہاں پر کسی بھی جگہ پر آپ یوں کر کے لگا سکتے ہیں اور ہر ایک ایسے میں color وہ آرہا ہے جو آپ کا last selected تھا اگر آپ اس کو change کرنا چاہیں تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں problem نہیں ہے اب ہر anchor point پر مختلف قسم کے colors کر سکتے ہیں یہ تو تھا اس کا working کرنے کا طریقہ اب میں تھوڑا سا مزید آپ کو اس کا بتاتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح اچھے اچھے کام ہم کر سکتے ہیں اب میں اس کو مزید سمجھنے کے لیے یہاں پر جی میں ایک circle draw کر رہا ہوں چھوٹا سا یہ دیکھیں اتنا سا اور اس کو میں zoom بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر اچھے سے آئے یہ دیکھیں جی یہ circle draw کی اب یہاں پر میں کچھ mash points لگانے لگا ہوں بہت زیادہ نہیں لگاؤں گا ایک میں نے یہاں پر center میں لگا دیا ہے اور ایک میں کچھ اس line پر لگا دیتا ہوں اور ایک میں یہاں لگا دیتا ہوں کافی ہیں اسی طرح اس جگہ پر میں line کے اوپر click کروں گا تو mash point آپ کے صحیح ہیں کہ درمیز نئی line آ جائے گی میں یہاں لگا رہا ہوں اور ایک میں یہاں لگا رہا ہوں اور نیچے کی جانبی ایک یہاں اور ایک یہاں بہرحال آپ جتنے چاہیں لگا سکتے ہیں لیکن جتنے کام anchor points لگائیں اتنی اچھی بات ہے mash point اتنے کم لگائیں تو اچھی بات ہے اور mash کے ذریعے ہمیں کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی anchor point کو ایک جگہ سے دوسرے کا move بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے mash کا جو طول ہوا سیٹ کیا آپ کسی ایک anchor point پہ رہتے ہوئے اس کو آگے پیچھے یوں کر کے یہ دیکھیں move کر سکتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہے یا سی میں کونوں کو تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف move کر رہا ہوں تو یہ move بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باہر والے جو point سے یہ میں select کر لوں تو اس کے دو تریکے ہیں یا تو آپ یہ کریں کہ direct selection tool لیں اور ایک ایک پر یہاں پر click کرنا شروع کر دیں ایک point select ہو گیا shift کو دباہ لینا ہے آپ نے اور آگے کی جانب select کرتے جانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ یہ بھی طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے یہ دیکھیں اگر آپ لیسو ٹول کو لیں اور یہاں سے ان کو باہر والے points کو اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے ہم یہ دیکھیں selection میں لے آئیں گے اوپرہ points کو نہیں select کریں گے تو یہ دیکھیں shift کو دباہ کر رکھیں گے تو یہ points آپ کے select ہو جائیں گے اسی طرح جو point ایک دفعہ select ہو جائیں ان کو دوبارہ select نہیں کرنا یہاں سے دوبارہ ہم لیسو ٹول کی مدد سے اتنا area shift آپ پریس رکھیں گے تو پھر یہ selection ہوگی اب صرف باہر والے points یہ ہمارے select ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے یہاں colors میں جا کر اور اس کے بعد یہاں پر show options کریں گے اور یہاں پر HSB ہے اس کے ذریعے آپ یہاں پر اس کو تھوڑا سا dark دے دیں گے shadow تو یہ دیکھیں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا سائیڈوں سے آپ کا point جو ہوا dark ہونا شروع ہو گیا ہے اگر آپ selection ختم کر کے دیکھیں باہر click کریں تو یہ دیکھیں آپ کا جو shape ہے وہ تھوڑا سا realistic way میں آپ کو نظر آئے گا یہاں دیکھیں چاروں طرف آپ کو ایک dark نظر آئے گی 3D effect دے گا دوبارہ سے match tool کی مدد سے اگر آپ اس کو تو کسی ایک جگہ سے جیسے میں یہاں سے اور shift دبا کے یہاں سے select کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر اس کا یہ light کم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پر direct selection tool سے میں یہ والا point بھی لیتا ہوں shift کے ساتھ اور یہاں پر بھی تھوڑا سا میں shadow یہ دے رہا ہوں کم کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو زبردست قسم کی ایک چیز ایک ball نظر آئے گی جس میں یہاں پر light پڑ رہی ہے اور effect دے رہے ہیں آپ light کا اچھا جی اب ہم کچھ اور بنا کر دیکھتے ہیں یہاں پر میں یہ کرتا ہوں کہ دوبارہ سے circle میں نے لے لیا ہے اور colors میں سے میں یہاں پر کوئی بھی ایک color لے لیتا ہوں جیسے کہ چلیں میرون color لے لیا اور یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا circle جو ہے وہ draw کرنے لگا ہوں یہاں پر کچھ اس قسم کا اب اس کے اندر بھی میں چاہتا ہوں کہ مختلف قسم کے mesh کے ذریعے میں horizontal اور vertical rows draw کروں تو میں اس کو پر zoom کرنے تھوڑا سا تاکہ آپ کو نظر آتا رہے صحیح طرح سے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ mesh tool کے مدد سے خود با خود اس پر draw کر لیں دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک جیسے فاصلے پر ساری چیزیں draw ہوں تو اس کا بڑا زبردست طریقہ یہ ہے کہ آپ object کے اندر جائیں اور یہاں پر ایک option جاتا ہے create gradient mesh آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہاں دیکھیں خود با خود آپ کے سامنے mesh بنا ہوا آجاتا ہے جس میں ایک خاص فاصلے پر خود با خود لائنیں لگ جاتی ہیں آپ اگر preview on ہے تو یہاں سے rows میں اضافہ کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں آپ کی مرضی ہے اور columns میں بھی جتنا چاہیں آپ اضافہ کر سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو میں اس کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اور جتنی بارہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں ok کر دیں اب آپ جہاں پر selection کر کے کوئی بھی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں یہاں پر ہمیں lesser tool لوں گا اور یہ تھوڑے سے جو باہر والے points ان کو یہاں سے میں جلدی سے select کر لوں گا اور یہاں پر اس کے ساتھ ملا دوں گا یہ باہر والے points select ہو گئے ہیں اب میں shift کو دبا کے رکھوں گا اور اس سے اگلے points جو ہیں وہ یہاں سے میں دیکھیں یوں کر کے یہاں تک یہ بھی select کر لوں گا shift کو نہیں چھوڑنا میں نے اور اس کے بعد میں اس سے اگلے points جو ہیں وہ بھی اسی طرح جو points select ہو گئے ہیں یاد رکھیں گے اس پر آپ نے نہیں جانا درہویز وہ deselect ہو جائیں گے اور shift کو دبا کے رکھنا یہ باہر والے area میں سارا کا سارا select کر چکا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے colors پر click کریں اور یہاں پر آپ HSB کے اندر جا کے یہاں پر اس کو تھوڑا سا میں light کر رہا ہوں کنارے اس کے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے اس کے بعد direct selection tool لی ہے میں نے اور اس کا کچھ area جیسے کہ میں نے یہ والا اور shift دبا کے یہ والا لے لیا ہے اس کو بھی میں یہاں پر کلت تھوڑا سا light کر رہا مزید یہ دیکھیں اسی طرح اگر آپ یہ point ایک لے لوں میں اور اس میں بھی color تھوڑا سا میں light کر رہا ہوں یہ دیکھیں اور کسی ایک area میں مزید میں تھوڑا سا light کر رہا ہوں کلر کو یہ تھوڑا سا میں نے shadow ڈال لیں اس کے اندر اور اس کو اب میں نیچے کی طرح جا کے تھوڑا سا یہاں میں brush tool لے رہا ہوں brush tool کی مدد سے میں تھوڑا سا یہاں پر یہ چیز draw کر رہا ہوں یہ دیکھیں بس بس جی control zero کرتا ہوں اب یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے ایک balloon type چیز بنا لی ہے brush tool کی مدد سے میں دوبارہ سے یہاں سے color کو لے لیتا ہوں جو آپ پر دل چاہتا ہے لے لیں اور یہاں پر میں ایک یہ دیکھیں جی line ڈرائکر یہ balloon بن گیا یہ دیکھیں mesh tool کی مدد سے ہم بہت زبردست قسم کی چیزیں آہستہ بنانا سیکھ رہے ہیں اب یہاں پر میں ایک اور artboard لے رہا ہوں جی آپ کو تاکہ چیزیں اچھے سے نظر آئیں یہاں پر نیا artboard لے رہا ہوں ہم یہاں پر ایک rectangle لے رہے ہیں اور اس کے اندر color جو ہے آپ کا دل چاہتا جو وہ کر لیں میں اس کو یہ color دوں گا اور columns بڑھا دوں گا یہاں پر جتنے آپ کو دل چاہے کر لیں آپ میں یہاں پر یہ کر لی کافی 13 columns اور 2 rows اب میں صرف یہ کرنا لگا ہوں ایک کو چھوڑ کر میں ایک ایک کو select کرنا میں direct selection tool کو لے رہا ہوں میں اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں دیکھیں یہ دونوں point select ہوگے shift کو دبا کر رکھنا یہ چھوڑ دوں گا اور پھر یہ دونوں point select کر لوں گا یہ چھوڑ دوں گا یعنی ایک کو چھوڑ کے آپ دونوں point select کرتے جائیں گے next کو چھوڑ رہا ہوں اور اس کو کر رہا ہوں shift کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے اس طرح shift کو نہیں چھوڑنا اس کے بعد آپ نے کلرز میں جانا ہے کلرز میں جانے کے بعد آپ یہاں پر ڈیو میں جا کے آپ تھوڑا سا shadow light کر دیں یہ دیکھیں ہلکا سا زیادہ نہیں بس ہلکا ہلکا کام کرنا اس کے بعد آپ چاہیں یہاں direct سیلیکشن ٹو لے نیچے سارے پوائنٹ لے دیکھیں نیچے کی طرف موو کر دیں یہ دیکھیں curtain پردہ جیسے کہتے ہیں اس کا affect آئے گا پردہ جیسے ہوتا ہے اس کو موو بھی کر سکتے جس طرح دل چاہے تو یہ آپ کام کر سکتے اس طرح چھوٹا سا اور کام کرتے ہیں یہاں پر میں اور اس کا color چلی یہ تھوڑا سا کر دیتا ہے یہ green color میں نے اس کے اندر کر دیا اب اس کے اندر کیا کریں گے آپ object کے اندر جا کے اس کو create gradient match کر دیتے ہیں اور اس میں جا کے یہ دیکھیں ہم اس کے جو columns ہیں روز زیادہ کرتے ہیں اس کی وہ تقریبا 12 کے قریب کر لیتے ہیں جتنا آپ چاہیں کر لیں اور جو columns ہیں وہ صرف ہم یہاں پہ یہ دو کر لیں کافی ہیں اوکی کر دیتے ہیں اب ہم اس میں بھی کیا کریں گے ایک کو چھوڑ کریں direct selection tool لیا اس والے کو میں نے select کیا shift کو دبا کر رکھوں گا اگلے کو چھوڑ کے next کو select کر دوں گا shift کو دبا کے رکھوں گا اور ایک کو چھوڑ کے اگلے کو select پھر چھوڑ کے اگلے کو select پھر چھوڑ اگلے کو select shift نہیں چھوڑنا آپ سائیڈوں پہ چیزیں ہیں ان کو بھی یہاں پر select کر لیں اور shift دبا کے آپ سائیڈوں والے پوائنٹ کو select کرنے کے بعد تھوڑا سا ڈار کر دیں سائیڈوں سے تھوڑا سا ڈار کر دیں گے ایک اچھا سا ویو آئے گا یہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں آپ تخلیق کر سکتے ہیں زبردس قسم کی میش کے ذریعے پھر میں نیا آٹ بور لے رہا ہوں جی اب جلد جلد سے کرتے میں یہاں پر سرکل لے رہا ہوں اور اس سرکل کے میں ایک copy بھی لے رہا ہوں یہاں پہ shift کو دبا کے اور دونوں کو select کرنے کے بعد یہاں پہ میں یہاں پر shape builder کے مدد سے ان دونوں کو ایک کر دیا یہ دیکھیں اب اس کو select کر لیں اب اس کے اندر دیکھیں object کے اندر جا کے ہم create and mesh یہاں پر rows جو ہیں وہ اس کی کم کر دیتے ہیں بس اتنی کافی ہیں اور جو اس کے columns ہیں زیادہ کر دیتے ہیں اب ہم اس کے اندر کچھ مخصوص colors ڈال سکتے ہیں جیسے میں صرف اس کو ok کرتا ہوں اور side select کرنے کے بعد یہاں پر بالکل اسی طرح shift کو دبا کے آپ side select کر لیں مثلا zoom بھی کر لیں shift کو دبا کر رکھنا ہے اور direct selection tool سے آپ نے باہر پوائنٹ سیلیکٹ کرتے جانا ہے کنارے میں select کر لیں اور کنارے کنارے تھوڑا سا ڈار کر رہا دیکھیں کنارے تھوڑا تھوڑا دار کر دیا اس کے بعد میں نے یہ پوائنٹ لیا اور اس کو تھوڑا سا ڈار کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں سے میں رینڈم لی دو تین جو ہیں وہ select کر رہا پوائنٹ اور اس کو تھوڑا تھوڑا ڈار کر رہا ہوں اور کہیں سے بھی آپ تھوڑا تھوڑا اس کو change کر دیں اس طرح اگر میں یہاں پر اس کے تھوڑا پوائنٹ لیتا ہوں شیفٹ دوسرا پوائنٹ لیتا ہوں یہاں تھوڑا سا میں اس کو light کروں گا یہ پوائنٹ لیتا ہوں یہاں سے بھی تھوڑا سا light shade دے رہا یہاں سے بھی یہ دیکھیں چھوٹا سا شیڈوز آگیا میں تقریبا جیسے ایک آلو بخارہ ہوتا میں اس قسم کے چیز بنا کے دے چھوٹا سا پتہ بنانے کے لیے آٹ لائن پین ٹوڑ کی نیچے انکر پوائنٹ کی مدد سے ایک دفعہ کنارے پر کلک کروں گا تو یہ آپ کا leaf یعنی پتہ تیار ہے اس کے لئے یہ کرتا ہوں کہ اس کو زوم کرتا ہوں اس کے اندر گرین کلر ڈال زوم بھی کر دیتا ہوں اور ایک دورہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور ایک یہاں پہ کلک کرتا ہوں اب دائریکٹ سیلیکشن ٹول سے سینٹر پوائنٹ کو سیٹ کریں اور اس کا کل لائٹ کر دیں یہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو leaf ہے اس میں ایک شیڈو آجائے گا اگر آپ کسی جگہ پر دینا چاہتے ہیں لائٹ کا افیکٹ یہاں یا یہاں تو آپ مزید لائنیں ایڈ کر سکتے ہیں میش ٹول کی مدر سے جیسے کہ میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں اگر وہ کلر وہی آرہ تو پریشان نہ ہو آپ سیمپل یہ جو آئی ڈروپر ہے اس کی مدر سے اپنا کر سیلٹ کر سکتے ہیں کوئی اس میں پریشانی ہو بات نہیں ہے اگر کسی اور جگہ پر دینا چاہتے ہیں ہلکا پھلکا تو وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اور اس کو آپ چھوٹا کر تھوڑا سا تھوڑا سا rotate بھی کر لیں سیٹنگ اپنی مرضی سے کرنے کے بعد جہاں رکھنا چاہیں آپ رکھ لیں یہ دیکھیں یہ بریش ٹول لے کے ہلکا سا یہ چھوٹا سمیار تو یہ دیکھیں یہ میش ٹول کی مدر سے چھوٹا سا ایک آلو بخارہ ٹائپ چیز بنا لی ہے تھوڑا سے موٹا بن گیا اور لمبائی میں کم ہے لیکن برحال مقصد آپ کو سمجھانا تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ میش آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگر آپ کے ذہن میں کو کوششن آتا ہے تو اس کو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائز اثر کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ